اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو بہت سانی پہنچ سکیں خواتین و حضرات ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ تک روز کچھ نہ کچھ نیا ضرور پیش کرتے رہیں اور آپ تک پہنچاتے رہیں اور ہم اس چینل میں آپ کے لئے پیش کریں گے گھریلی ٹوٹکے، طبی نسخے، تعویزات، وضائے، ہر مشکل پریشانی کا حل آپ کے خدموں میں پیش کرتے رہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند جائے آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ ہمارے ویڈیو کی فرمائش کرنی ہو کسی بھی ویڈیو کرنی ہو یا کسی بھی ویڈیو کی فرمائش کرنی ہو تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں آپ کو لنکس ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائیں اور اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانا گوندھا ہوا آٹا آپ کی جان بھی لے سکتا ہے کیسے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آٹے کو گون کر آپ فریج میں رکھ لیتے ہیں جس کی روٹی بنا کر کھانے سے آپ کی جان خوبی خطرہ ہو سکتا ہے اور ہم اپنے تمام بہنوں کو آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کیوں آٹا گوندھا ہوا نقصان دے سکتا ہے آٹا جو آپ فریج میں رکھتے ہیں آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے خواتین و حضرات برے صغیر میں تقریبا تمام گھروں میں کھانے کے دوران روٹی کو خاص احیمیت حاصل ہے دن ہو یا رات ہماری بہنیں مائیں گرگرم روٹی کھانے کے طور پر ہمیں پیش کرتی ہیں اس کے لیے عورتیں کچھ زیادہ مقتار میں آٹے کو گوندھ کر فریج میں رکھ لیتی ہیں تاکہ بار بار آٹا گوندھنا نہ پڑے بار بار آٹا گوندھنے کی فکر نہ ہو فریج میں آٹے کو رکھ لیا جاتا ہے تاکہ جب بھی ضرورت پڑے دو منٹ میں روٹی تیار دوستو ایسا کرنے والی خواتین یہ نہیں جانتی کہ فریج میں آٹا گوندھ کر رکھنا کتنا نقصان دے کیونکہ فریج میں رکھا ہوا یہ آٹا مختلف بیماریوں کو جنم دیتا ہے باز اوقات اس میں سستی کا عمل آ جاتا ہے کیونکہ بار بار آٹا گوندھنا نہ پڑے دن ہی کا اکٹھا گوندھ کر فریج میں رکھ لیا جاتا ہے لیکن کیا ایسا کرنا صحت مند ہوتا ہے مہرین کے مطابق آٹا گوندھ کر فوراً ہی استعمال کرنا نہ چاہیے ورنہ اس میں ایسے کیمیائی اناثر پیدا ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں ہربل میں بھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فریج میں آٹا گوندھ کر نہ رکھا جائے کیونکہ اس سے خبیرہ ہونے کے چانسز پڑ جاتے ہیں اور اس میں بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتے ہیں یا اکثر ہو بھی جاتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ فلان بیماری ہمیں کیوں ہوئی اس کی وجہ کیا تھی اس لیے کوشش کریں کہ جتنی روٹیاں بنانی ہوں اتنا ہی آٹا گوندھ جائے تاکہ اس کو فریج میں سوٹ نہ کیا جائے کچھ ہی دلوں میں آپ کو ایسی عادت پڑ جائے گی کہ جتنی روٹی لگتی ہیں ہوں اتنا ہی آپ آٹا گوندھیں اور وہ بچے گب بلکل نہیں اور آپ اس کو سٹور کی سہمت بھی نہیں اٹھنے پڑے گی اور پرانے آٹے کو کھانے سے بیماریاں پیدا ہونے سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کو جو بیماریاں لگنی تھی وہ بھی نہیں لگیں گی آپ ایسا کر کر تو دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر بیماریوں کا جو لیول ہے بیماری لگنے کا جو لیول ہے وہ کم ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں یہ بات عام ہے کہ گھر میں بزاری آٹا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سے سوجی اور غزائی جناس جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں ان کو نکال لیا جاتا ہے جو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے کوشش کریں کہ اپنی ہی گندم کو خریدیں اس کو پسوائیں اور اس کو استعمال کریں اس میں بہت زیادہ صحت ہے خواتین و حضرات اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی اور اپنی زندگیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اچھی زندگی بغیر بیماری کے گزار سکتے ہیں خواتین و حضرات ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی پہنچانا چاہتے تھے یہی بتانا چاہتے تھے کہ آٹا کون کا رکھنا کتنا نسان دیں اپنی صحت کا بخیال دکھیں اور اپنے بچوں کی صحت کا بخیال دکھیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے آمین بجاہِ نبی کریم واللہ تعالی عالم بالصوات والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ